بسم اللہ الرحمن الرحیم مزرگ سودھ خور ہیں وہ بڑا اچھا بہانہ بناتے ہیں کہ میرا ورگنگ پارڈر میں بڑا اچھا ایکشپیرنس میں ہوا لاؤس ہوا تو انہوں نے میرا پیسہ برباد کر دیا یا یہ کہ میں بیمار ہوں مازور ہوں دوائی وغیرہ لینی ہوتی تو اس کے انکم کا کہاں سے آئے سرٹن کوئی انکم ہوئی چاہیے لہذا یہ بڑی ضروری ہے تیسرا جو وہ ڈیوائن کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے کہ میں مجبور ہوں اس لیے مجھے اس کی اجاز تو نیچے یہ وہ غفر الرحیم ہے اگر یہ گناہ بھی ہے تو وہ میرا گناہ کو بخش دے گا لہذا یہ میرے خیال میں بلکل بیسلس ان کے چیزیں ہیں اللہ کے اکامات کے سامنے نہ کچھ جواز نہ کچھ تعویل نہ کوئی اور چیز چل سکتی ہے کیونکہ یہ محکمات آیات میں سے آتا ہے اگلا اگلا ٹاپک جو ہے وہ اسلامی کاروبار میں جو آپ نے مختلف سوالات بھیجے گئے ہیں یا پوچھے گئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ اسلامی کاروبار کس طرح ہماری مدد کر س سکتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ سرمایہ داروں ہنر مندوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنا ہے جہاں سرمایہ دار کا دو چار ہنر مندوں کو انٹرویو کرنے کے بعد کاروبار میں اپنا شریک بنا سکیں نمبر ٹو سب سے پہلے میں یہ خواتین وزارت یہ کلیر کر دوں کہ اسلامی کاروبار نہ کسی سے کرد لیتا ہے نہ کسی کو مطلب کرد لیتا ہے نہ کوئی انویسمنٹ کرتا ہے ہمارے پاس کیش کا کوئی جواز نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کوئی بینک اکاونٹ نہیں ہے نہ کسی سے پیسہ لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں ہم ٹوٹلی اس سے کلیر ہیں یہ ہے بات اپنی کلیر کر لیں بالکل اس میں کسی قسم کوئی کسی فراڈ کی ہے اس قسم کی بہیمانی کوئی شبہ تک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہم لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جس پہ مختلف ایکسپرٹس کو بلائیں گے جو آپ کا کاروبار چلا سکیں کوئی چیزیں بنا سکیں آپ اس کے ساتھ مل کر دو یہ کاروبار کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سرمایہ کاری ہنرمن شریک کیسے جانچ کر رہے ہیں کون سا سرمایہ کاری ہنرمن ان کے لیے بہتر ہے جواب اس کا یہ ہے کہ سرمایہ کاری ہنرمن کی ہنرمن کی جانچ کے لیے عام فہم نمونہ سوالات اور فیزیبلیٹی اسلامی کاروبار یعنی ہم لوگ آپ کو مہیا کر دیں گے کہ یہ دس بارہ کوئیسٹنز ہیں اس بندے سے وہ جب یہ انٹروکلی آئے گا تو ہم آپ کوئی ہیلپ کر دیں گے اس میں اس کو بٹھا لیں گے ساتھ سے پوچھیں گے اس کا پہلے کیا بیگرون� پہلے کیا کرتے رہے ہیں کام کرتے رہے ہیں بزنس کرتے رہے ہیں یا ایکسپرٹ ہنرمند ہے تو اس کو ڈگری لی ہے جب ایکسپرینس لی ہے تو ایکسپرینس لی ہے تو کہاں سے لی ہے تیسر سوال ہے کیا اسلامی کاروبار اس خدمت کے لیے فیز چارج کرے گا اور منصوبے کی گارنٹی دے گا جی اس پہ ہمیں کوئی جو بنیادی خدمات ہے اس کے لیے ہم اسلامی کاروبار والے لوگ جو ہیں وہ کوئی فیز چارج نہیں کریں گے اور نہ کسی پروجیک کی کسی قسم کی کوئی گارنٹی د نے اس کو اوورسی خود کرنا ہے جو آپ کا ورکنگ پارٹر ہوگا اس کی دیکھ بال آپ نے کرنی ہے اس کے سارے معاملات کو آپ نے خود چیک کرنا ہے ہم آپ کو اس کی کوئی مطلب میں جو سوالات ہیں وہ آپ کو مویع کر دیں گے ایسے شراکتدار کے لیے کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی اسلامی کاروبر چند بنیادی دستاویزات یعنی بیان حلفی معایدات شراکت اپنی ویب سوال مفت فراہم کرے گا جن کے متعلق سوالات 03214521306 پہ پوچھے جا سکتے ہیں یعنی یہ ایسا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو کاروبر تباہ ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی ڈاکومنٹ تیار نہیں کرتے کوئی کسی کو وٹنس نہیں بناتے اور کوئی اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں وہ ان کو تیہ نہیں کرتے اس لیے اس میں یہ چیز پیش ہوتی ہے بیان حلفی میں جو ہے خاص طور پر ہم نے اسلامی اس کو رنگ لانے کی کوشش کیا خاص طور پر کیا اسلامی کاروبر کی فرامشتر دساویزات میں تملی کی جا سکتی ہے جی ہاں ضرور کریں لیکن اپنے رسپے کریں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو رکھنا ہے اس کو نہیں رکھنا تو وہ جو اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں اگر آپ پڑے لکھے ہیں کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کسی وکیل سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہم سے مشورے کے بعد اس کو چینج کر لیں ٹھیک ہے جی اس میں ہمارا کوئی مطلب ہے زمانی ہوگا کاروبار کے حصابات کون اور کس طرح لکھے جائیں گے اسلامی کاروبار ایک بنیادی حصابات کا سوفیئر ایک ریاضی قیمت تو فرام کر دے گا ہم مارکٹ سے اس کو پرچیز کریں گے اور آپ کو اس کو لانچ بھی کر دیں گے دے بھی دیں گے یا خود اپنا تیار کردہ جو ہے سمپل سا ایک سوفیئر دے دیں گے جو کہ بہت ہی کم پیسوں کے اوپر آپ کو فرام کیا جائے گا جس سے آپ کا سٹاف خود ہی اس کو روزانہ کی بیسنس کے اوپر نیک بالسکی کر سکتا ہے کیا اسلامی کاروبار نیجی فرم کے حصابات رکھ سکتا ہے تاکہ اسے صحیح بنیادوں میں شروع کیا جا سکے جی ہاں لیکن اس کے لیے بقاعدہ ایک فیس مقرر ہوگی جو بہت ہی وہ بھی افورڈیبل ہوگی یعنی آپ اس کو مطلب افورڈ کر سکیں گے اس میں بہت زیادہ کوئی لاکھوں کا یا کرونوں کا خرچہ نہیں ہوگا چند ہزاروں میں مطلب ہے آپ کے وہ حصابات جو ہوں چیک بھی کی جا سکتے ہیں اور اس کی سیر بھی دیکھی جا سکتی ہے نیجی فرم کے حصابات و کاروبار کب بند کیا جائے یہ کم از کم ہمارے لحاظ سے جی مہانہ انکم اور ایکسپینڈیچر کے چیزیں ہیں وہ مہینے کے مہینے بند کرنی چاہیے تاکہ نقصان یا جو جو کم نفع ہو رہا ہے اس کی جلدی سے جلدی سے اس کی پکڑ ہو سکیں پھر جو لینا دینا ہے وہ اس کی سارے بھی اپنے حصابات میں اس کو طے کر لینا کی کیا لینا ہے کیا دینا ہے تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو آپ نے جو آپ ہماری مدد سے یا ہماری رہنمائی میں اس کو طے کریں گے اگر آپ کو کوئی اس کے علاوہ کو سوالات آتے ہیں تو آپ 03214521306 پہ یا دوسرا نمبر ہے 03211988666 پہ فون کر کے پتا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اور آخر میں میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری قوم کو من حصول قوم اللہ تعالی کے حکامات اور نبی قصد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایک سچا اور اماندار دیانتدار اور واضح کا پابن اسلامی مسلمان یعنی پاکستانی بنایا یا فرد بنایا تھانکی ویری مچ خدا حافظ اسلام علیکم